عزر صدیق صاحب بات یہ ہے کہ آپ اب عدلیہ کی تحریکہ بھی تھریٹ کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو جو ابھی بھی آئی ہے اور اس کو فیر چانس ملنا چاہیے لوگوں کے لیے کام کرنے کا اکانوی کو ریوائیو کرنے کا اس کے بعد اگر وہ فیل ہو تو آپ اور میں ملکن کا اتصاب کریں اب آپ جو ہے جلسے جنوس بھی کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل سے نہ نکالیں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ان سے جیل کس طرح تحریک کے ذریعے عمران خان کو آپ باہر نکال سکتے ہیں اور کیوں رد کیا آپ نے اس کمیشن کو ابھی تو وہ بندہ ہی نومنیٹ نہیں ہوا آپ نے پہلے ہی رد کر دیا کہ یہ جوڈیشل کمیشن بیٹر ہے جو اس پہ ریٹائر جج کا کمیشن سوری حضر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ وہ کمیشن کے نام پہلے ہی دے دی انہوں نے ان لے گئے ہیں اپنا آدم وزید تارج سردار تارک مسعود صاحب جیسے اپنا مقبول باکر صاحب جو نکران وزیری لہ رہے ہیں جیسے منظور ملک صاحب وہ اپنے کرپ کے نام دے گی انہوں نے پہلے ہی تو ایک تو پہلی تو بات ہے یہ ٹیپ وغیرہ جو چلتی رہتی ہے نا آپ کے ہمارے اکثر پروگرام میں وہی لہراغ لابتے رہنا بھائی 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 نے جو کہا ہے تو آج جو کہہ رہا ہے وہ کہ مختف ہے آج جو باتیں آ رہی وہی ہو رہی ہیں بلکہ انصاف مل رہا ہے تو آج جو باتیں ہو رہی ہیں اسے بھی تو انصاف مل رہا ہے نا اور بہر بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں آپ کو پریشان کس بات کے لیے ہو رہے ہیں انہوں نے خورا کیس ہی اپنے خلاف لڑ لیا جنرل فیض امید ساری باتیں کر کے بھائی آپ کو جنرل باجوہی تو لائے ہیں وہ تو خود کہہ گئے ہیں خواجہ آسف نے سارا کچھ کہہ دیا ایک ایک نے بات ساری کہہ دی تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں بھائی سیریزی بات ہے ہمارا مطالبہ وکلا برادری کا سب کا یہ ہم کیوں ہی ایسی حکومت جو پہلے ہی فراڈ اور فریب سے آئی ہے جس کا فارم پینتالیس کی بنیاد پر آکے زبردستی ہی تھاری ہوئی تھاری ہوئی کومنٹ تھی اور اور جب انزام اس کی کومنٹ کے اوپر ہیں یہ انکواری کیوں کرے یہ کون ہوتے ہیں انکواری کرنے والے انہوں نے مالٹون سانے کا تیا پانچہ نہیں کیا آج تک نکلا ہے اس انکواری سے ایک چیز سامنے تھی لیکن کچھ نہیں نکلا پریشان نہیں ہونا چاہیے جیوڈیشن کمیشن بنے گا اور جیوڈیشن کمیشن آپ لے لیں میمو گیٹ سکیڈل لے لیں سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا تین چیف جسٹسز بیٹھے سپریم آئی کورٹوں کے ابھی ہمارے ججز موجود ہیں ازر صاحب آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے وہ کمیشن کیسا بنائے اگر وہ سیڈیسفائے ہیں حکومتی کمیشن میں تو ختم ہوگی بات دکٹیٹ کرنے کی کیا بات ہے بھئی عدلیہ کے محافظ ہم لوگ بھی ہیں خالد چیف جسٹس نہیں ہے چیف جسٹس نے پہلی دوبارہ تک کس حسیت میں ملے وہ کیوں ملے شباز شریف سے بھئی ان کے ججز کے ساتھ جاتی ہو رہی ہیں اور آپ ان سے مل رہے ہیں کس بات کی ملاقاتیں کر رہے ہیں ہم اس ملاقات کو ہم نے اس کو کنڈیم کی ہے اس ملاقات کو کہ یہ ملاقات کوئی نہیں بنتی آپ کو کیا کرنا ہے آپ عدالتوں میں بیٹھیں عدالت میں جنڈیشنل کمیشنر منائیں عدالت میں ویڈی فور تری لیں نہیں لے رہے تو ہم نے ریجنٹ کر چکے ہیں سارے کمیشنر کو کوئی اس کمیشنر کمیشنر کو ہم نہیں مانتے ہم پاکایدہ لائرز مومنٹ جہاری شروع کر دی ہے ہم نے ہم سڑکو پہ ہوں گے اور ہم اپنے اور کسی کے لیے جنگلی لیڈرے اس عدالتوں کے لیے ایک ازاد اور خود مختارہ تھا یعنی کون ازاد یہ خود مختارے کی باتیں کر رہا ہے یعنی جو عرشد ملک جس کو خریدا گیا تھا پیسے دیئے گئے تھے ہم کو ڈاؤڈ ہے کس طرح پیسے دیئے تھے اس کو اور یہی بات نہیں ہے اگر اتنا شوق تھا تو بھائی وہ بناتے ہیں فرنسک کوئی اس ویڈیو پہ اوپر بیٹھ کر آگے منتگی ہے جہاں ہم تک لے کے جاتے بھاگے وہاں سے کیا یہی جو یہ کہا کرتے تھے لندن میں بیٹھ کے نواز شریف کہ جب فلان جا جائے گا تو ہم باہر آ جائیں گے یہ کہا کرتے تھے اور وہی ہوا اور وہی جو بیٹے ہیں جو پاکایدہ یعنی یعنی استحاری رہے جب ان کی مرضی کے سارا نظام آیا پھر پاکستان کے اندر آگے یہ نہیں ہم چلنا یہ مرضی کا نظام کوئی نہیں چلنا کوئی نہیں کہہ رہا کہ مرضی کا ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا فل کورٹ بیٹھے اور سینئر ججز بیٹھے اس کے اندر وہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں کسی ریٹائیٹ جاج کا کوئی حکومتی کمیشن قابل قبول نہیں ہے اس کو آؤٹ رائٹری ریجیکٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ تیاری لکھیں انشاءاللہ لائرز اومنٹ شروع ہوگی میرے ساتھ ہی رہیے گا جی